دیکھئے بے کتاب پر بے گزشتہ سبق میں ہم نے بدل کے بارے میں پڑھا تھا بے اور صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا کہ بدل وہ تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے یعنی ایک ہے مطبوع اور ایک ہے تابع مطبوع کو یہاں کہیں گے مبدل منہو اور تابع کو کہیں گے بدل جانی زیدن اخوکا زیدن جو پہلے آیا وہ ہے مبدل منہو اور اخوکا جو بعد میں آیا وہ ہے بدل اور بدل میں یاد رکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ جو تابع ہوتا ہے وہ مقصود بھی نسبت ہوتا ہے یعنی بولنے والا جو ہے تکلم کرنے والا وہ اس فیل کی یا اس چیز کی نسبت جو ہے وہ بدل کی طرف کرنا چاہ رہا ہے اور جو مبدل منہو ہے اس کو ویسے ہی تمہید کے طور پر لے کر آیا ہے تو باقی جتنے توابع ہیں یاد رکھنا جیسے موصوف اور صفت آئے بھائی اور جیسے مؤکد اور تاقید آئے ان میں یاد رکھو جو اول ہوتا ہے وہ مقصود بھی نسبت ہوتا ہے جانی رجلن عالمون یہاں پر یہ مجیعت کی نسبت رجل کی طرف ہے اور عالم اس کی صفت ہے اور یہ رجل ہی مقصود بھی نسبت ہے اسی کے بارے میں وہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی آدمی آیا ہے ایسا آدمی جو کہ عالم ہے تو وہاں نسبت کے ذریعے جو مقصود ہوتا ہے وہ مطبوع ہوتا ہے اسی طرح مثلا جانی القوم کلہم القوم جو ہے وہ ہے مؤکد اور کلہم کیا ہے اس کی تاقید تو وہاں جو مؤکد ہے وہ مقصود بھی نسبت ہے اور آگے اس کی تاقید آگئی بس بات سمجھ میں آگئے تو موصوف صفت میں موصوف مقصود ہوتا ہے صفت صرف اس کی وضاحت کرتی ہے مؤکد تاقید میں مؤکد مقصود ہوتا ہے تاقید آ کر اسی کو پکا کرتی ہے جبکہ بدل کے اندر معاملہ برعکس ہے یہاں پر جو تابع ہے یعنی جو بعد میں آیا یعنی جس کا نام بدل ہے وہ مقصود ہے اور مبدل منہو مقصود نہیں اس کو ویسے ہی تمہید کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ بدل جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں ایک بدل القل ایک بدل البعض اور ایک بدل الاشتعمال اور ایک ہے بدل الغلط بدل القل کہ جہاں بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو جانی زیدن اخو کا دیکھو زید جس ذات پر دلالت کر رہا ہے لفظ زید بولنے سے جو ذات آپ کے ذہن میں آتی ہے اخو کا آپ کا بھائی یہ بولنے سے بھی وہی ذات آپ کے ذہن میں آتی ہے مثلا آپ کے بھائی کا کیا نام ہے زید تو میں زید کہوں گا تو بھی وہی آپ کا بھائی آپ کے ذہن میں آئے گا اور صرف آپ کا بھائی کہہ دوں تو بھی وہی زید آپ کے ذہن میں آئے گا کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ذات ہیں تو اسے بدل القل کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہو دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہوں اور اس کو بدل القل کہتے ہیں دیکھو قل کا معنی سارا سارا جانی زید ان اخو کا زید جس ساری ذات پر دلالت کر رہے ہیں پوری ذات پر اخو کا یہ بھی اسی پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے تو اس کو بدل القل کہتے ہیں یعنی بدل مبدل منہو کے قل پر دلالت کرتا ہے پورے پر دلالت کرتا ہے اور دوسری قسم ہے بدل البعض جس میں بدل جو ہے وہ مبدل منہو کے مدلول کا جز ہوتا ہے مارا گیا زید کو یعنی اس کے سر کو دیکھو اب یہ راس زید زید کا جو سر ہے وہ زید کا جز ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو اس میں بدل جو ہوتا ہے وہ مبدل منہو کا جز ہوتا ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبدل منہو کی ضمیر ہونا بھی ضروری ہے دیکھا راسوہو کے ساتھ یہاں ضمیر جو ہے یہ ضید کو راجے ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جو ذکر کیا گیا یہ کس کا جز ہے ضید کا یہ راس ضید کا مراد ہے کسی اور کا مراد نہیں ہے تو اس میں ضمیر ہوتی ہے جو مبدل منہو کو لوٹتی ہے تو دیکھو یہاں راسوہو یہ ضید کا جز ہے اس کا بعض ہے اس کا کل نہیں اس لئے اس کو بدل البعض کہتے ہیں اور تیسرا بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال مثلا سولیبا زیدن سوبوہو چھینہ گیا زید کو یعنی اس کے کپڑے کو دیکھو اب یہ سوبوہو زید کا کپڑا یہ نہ زید کا کل ہے نہ زید کا جز ہے ہاں اس سے تعلق ہے کپڑے کا کہ زید اس کا مالک ہے یا اس کو استعمال کرنے والا ہے تو بدل الاشتعمال وہ ہے جو مبدل منہو کا نہ کل ہو نہ اس کا جوز ہو بلکہ اس سے متعلق ہو بئی پھر بھی کچھ شبہ رہتا ہے تو میں نے ایک اور دوسری تعریف کی تھی اس سے اور واضح ہو جاتا ہے بعض علماء نے بدل الاشتعمال کی بڑی پیاری تعریف کی وہ فرماتے ہیں بدل الاشتعمال وہ ہے کہ جہاں پر مبدل منہو جو ہوتا ہے وہ فیل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو فیل کو قبول کرے جیسے سولیبا زیدن سوبوہو سولیبا زیدن کہیں تو یہ زید چھیننے کو سلب کا کیا معنی چھیننا تو زید چھیننے کو قبول نہیں کرتا بھئی چھینا تو انسان سے کسی چیز کو چھینا جاتا ہے نہ کہ یہ کہ خود انسان کو کیا کر لیا جائے چھین انسان کے لئے تو اغوا کا لفظ ہوتا ہے انسان کو زید کو اغوا کر لیا گیا تو یہاں جب سولیبا زیدن کہا گیا زید کو نائب الفائل بنایا گیا حالانکہ زید چھیننے کے فیل کو قبول نہیں کرتا ذہن مطمئن نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے یہ زید کو تو چھیننے نہیں جا سکتا اس جملے کا کیا معنی ہے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے چنانچہ ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو فیل کو قبول کر لے چنانچہ آگے جب سو بہو لیا گیا زید کا کپڑا اب زہن مطمئن ہو گیا کہ ہاں زید کو تو نہیں چھیننے جا سکتا لیکن زید کے کپڑے کو چھیننے جا سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ دونوں تعریفیں آپ لگائیں اور اس کی مثال بھی وہ اس سبق میں آئی تھی میں نے آپ سے پوچھا تھا جانی زیدن اخوہو جانی زیدن اخوہو یہ کیا ہے یہ جانی زیدن اخوہو بعضوں نے کہا تھا کہ یہ بدل الکل ہے بدل الکل اس کی تعریف تو اس پر لگتی نہیں ہے کیونکہ وہاں بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے اور ایک ہے زید اور ایک ہے اخوہو اخو زید زید کا بھائی تو دونوں کا مدلول تو الگ الگ ہے زید الگ ہے اور زید کا بھائی الگ معلوم ہو یہ بدل الکل نہیں اور بدل الجز بھی نہیں کیونکہ زید کا بھائی زید کا جز بھی نہیں اور بدل الاشتعمال بھی نہیں ظاہر شبہ ہوتا ہے شاید یہ بدل الاشتعمال ہے اس لیے کیونکہ زید کے بھائی کا زید سے تعلق ہے بھائی نہ اس کا کل ہے نہ اس کا جز ہے ہاں اس سے تعلق ہے لیکن میں نے وطلایا کہ یہ بدل الاشتعمال بھی نہیں ہے کیونکہ بدل الاشتعمال کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی وہ جو دوسری تعریف کی ذرا وہ لگائیں کہ جہاں مبدل منہو وہ فعل کو قبول نہ کرتا ہو اور یہاں کیا ہے فعل جانی زیدن اخوہو زید آ سکتا ہے یا نہیں آپ بھی بولتے ہیں یا نہیں کہ زید آ گیا تو یہاں تو زید کا لفظ یہ جو مبدل منہو ہے وہ تو فعل کو قبول کر رہا ہے حالانکہ بدل الاشتعمال میں وہ فعل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے تو یہاں زیدن جو مبدل منہو ہے وہ فعل کو قبول کر رہا ہے لہٰذا اخوہو اس میں جو بدل الاشتعمال ہونے کا شبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا معلوم ہو یہ بدل الاشتعمال بھی نہیں تو اب آخری صورت یہ رہ گئی کہ یہ بدل ال غلط ہے کہنے والا کہنا تو یہ چاہتا تھا زید کا بھائی آیا لیکن غلطی سے زبان پر کیا آ گیا زید آیا فوراں ہی پھر اس کی اصلاح کر دی کہ زید نہیں اس کا بھائی آیا جہانی زیدن میرے پاس زید آیا اخوہو اس کا بھائی بھائی یعنی بلکہ اس کا بھائی آیا میرے پاس بات سمجھ میں آ گئے اور بدل کی چوتھی قسم تھی بدل ال غلط بھائی بدل ال غلط چونکہ یہ غلطی اس کا سبب بنتی ہے غلطی ہو گئی اس لیے اس کو لے کر آتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا تھا میرے پاس عمر آیا لیکن غلطی سے زبان سے نکل گیا زید جہانی زیدن میں فوراں ہی اصلاح کر کے کہتا ہوں عمرن جہانی زیدن عمرن دیکھا میں کہنا کیا چاہتا تھا عمر آیا اور زبان پر کیا آ گیا زید تو دیکھو یہ جو عمر میں لے کر آیا یہ ہے بدل ال غلط زید ہے مبدل منہو اور عمر ہے بدل اور اس کو بدل ال غلط کیوں کہتے ہیں کیونکہ غلطی کی وجہ سے اس کو لانا پڑا پہلے ہم سے کیا ہو گئی غلطی اور اس غلطی کی وجہ سے پھر بعد میں اس کو لانا پڑا تو غلطی اس کے لانے کا سبب بنی اس لیے اس کو بدل ال غلط کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بدل الباز اور بدل الاشتعمال دونوں کے ساتھ ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبدل منہو کی طرف لوٹے جیسے انہوں نے بھی مثال ذکر کی زوری با زیدن رأسوہو یہاں ہا زمیر مبدل منہو کو راجے ہے یعنی زید کو اور اسی طرح سولی با زیدن صوبوہو یہاں پر بھی صوبوہو کے ساتھ ہا زمیر ہے جو راجے ہے مبدل منہو یعنی زید کو اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بدل اور مبدل منہو میں سے جو بدل ہے وہ مقصود ہے لہٰذا اس کو اعلی ہونا چاہیے کس سے مبدل منہو ایک ہے مبدل منہو جو پہلے آیا اور ایک ہے بدل جو بعد میں آیا تو مبدل منہو مقصود نہیں بلکہ مقصود کون ہے بدل لہٰذا بدل کو مبدل منہو سے اعلی ہونا چاہیے اور اگر اعلی نہیں ہے تو کم از کم برابر ہونا چاہیے لہٰذا اگر مبدل منہو معرفہ ہو اور بدل بھی معرفہ ہو تو بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ اس سے اعلی تو نہیں لیکن کم از کم برابر تو ہے اگر مبدل منہو بھی نکرہ ہو اور بدل بھی نکرہ ہو تو بھی اس کے برابر ہے پھر بھی معاملہ ٹھیک مبدل منہو نکرہ ہو اور بدل معارفہ ہو یہ بہترین تو یہ بھی ٹھیک کیونکہ اس میں بدل کیا ہے مبدل منہو سے آعلا ہے ہاں ایک صورت میں مسئلہ بنتا ہے جب مبدل منہو ہو معارفہ اور بدل کو کیا لائیں نکرہ تو اس صورت میں مسئلہ بنتا ہے کہ بدل جو مقصود ہے وہ تو ادنا ہو گیا نکرہ ہے اور مبدل منہو جو غیر مقصود ہے وہ معارفہ ہے تو اس صورت میں پھر بدل کی صفت لانا ضروری ہے جب مبدل منہو معارفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو نکرہ کی صفت لانا ضروری ہے اس لیے کیونکہ صفت کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو جائے گی تخصیص کا کیا معنی کہ دیگر احتمالات کم ہو جائیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں غلام اب دنیا میں مثلا ایک کروڑ غلام ہیں تو یہ غلام ان میں سے ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے کہ یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے تو اس غلام میں ایک کروڑ احتمال ہیں لیکن ایک کروڑ میں سے فرض کریں صرف ایک لاکھ مومن ہیں تو اب میں غلام کی صفت لے آتا ہوں غلام مؤمن غلام اب یہ کتنے پر بولا جائے گا اب صرف صرف یہ ایک لاکھ افراد پر بولا جائے گا تو بغیر صفت کے یہ بولا جا رہا تھا ایک کروڑ پر اور صفت لانے کے بعد اب یہ صرف ایک لاکھ پر بولا جا رہا ہے تو دیکھو احتمالات کم ہو گئے تو یہ معرفہ کے قریب ہو گیا کیونکہ معرفہ تو ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اور غلام میں پہلے کتنے احتمال تھے ایک کروڑ اب کتنے رہ گئے جب صفت لے آیا غلام ان مؤمنون ایک لاکھ تو دیکھو یہ معرفہ کے قریب آ گیا اس میں احتمالات کم ہو گئے تو معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب آ گیا تو اس کو کہتے ہیں تخصیص اس میں کیا آ گئی تخصیص تو یہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب آ گیا اور قریبی لشہ فی حکمی شہ ہوتی ہے تو لہٰذا یہ معرفہ کے ہی طرح گویا ہو گیا معرفہ تو نہیں لیکن گویا یوں سمجھو کس کی طرح ہو گیا معرفہ کیونکہ اس کے قریب آ گیا میں نے بتلایا تھا جیسے بادشاہ کا سیکرٹری ہوتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو بادشاہ کا ہوتا ہے تو لہٰذا اب کچھ نہ کچھ کمی کی تلافی ہو گئی مبدل بنہو کیا تھا معرفہ اور بدل تو نکرہ تھا لیکن جب اس کی صفت آ گئی تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی اور تخصیص کی وجہ سے وہ معرفہ کے قریب ہو گیا تو کچھ نہ کچھ کیا ہو گئی تلافی ہو گئی تو اب یہ بدل بن سکتا ہے چنانچہ اس کی میں نے مثال بھی قرآن سے ذکر کی تھی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں لَنَسْفَعَمْ بِنْنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَتٍ تو ان ناسیہ جو معرفہ ہے بَالِفْ لَامْ یہ ہے مبدل منہو اور آگے ناسیتین یہ اس سے بدل آ رہا ہے اور یہ ہے نکرہ تو اس لیے اس کی صفت کاذیبتن لائی گئی عربی اصولوں کے مطابق بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آگے دیکھئے بھئی چہارم عطف بحرف چوتھی قسم ہے توابع کی عطف بحرف بھئی عطف بحرف بھئی اور یہ عطف بمعنی معطوف ہے معطوف بحرف عطف کس معنی میں ہے معطوف کے معنی میں تو معطوف بحرف یعنی خرف کے ذریعے جو معطوف ہو آگے ایک عطف بیان آ رہا ہے وہ بھی معطوف ہے لیکن وہ عطف بحرف ہے حرف کے ذریعے معطوف ہے بھئی تو یہاں درمیان میں حرف عطف آئے گا جبکہ آگے عطف بیان وہاں بھی عطف ہوگا لیکن وہاں درمیان میں حرف عطف نہیں آئے گا مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن و عمرن دیکھو میں نے آنے کے نسبت کی زید کی طرف اور آگے وہ حرف عطف لایا اور پھر عمر کو بھی ساتھ میں نے ملا دیا تو اس کو عطف بحرف کہتے ہیں وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے اس کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے حروف عطفہ یاد رکھئے دس ہیں جن کا ذکر آگے آ جائے گا تو یہ کچھ حروف درمیان میں لا کر یاد رکھو جو پہلے ہے اس کو کہتے ہیں معطوفن علیہ اور جو حرف عطف کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں معطوف جانی زیدن و عمرن یہ زید جو پہلے آیا اس کو کیا کہیں گے معطوفن علیہ یعنی دیکھو ترجمہ پر غور کر لیں معطوفن علیہ عطف کیا گیا ہے علیہ اس پر اور جو حرف عطف کے بعد آئے جیسے و عمرن تھا یہ عمرن اس کو کہتے ہیں معطوف یعنی جس کا عطف کیا گیا ہے تو جو حرف عطف سے پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں معطوفن علیہ اور جو حرف عطف کے بعد آئے وہ معطوف ہوتا ہے اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے توجہ ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے جانی زیدن میرے پاس زید آیا اب میں عمر کے بارے میں بھی تو بتلانا چاہتا تھا کہ میرے پاس زید کے ساتھ ساتھ اور کون آیا ہے عمر لیکن فائل تو ایک ہی آتا ہے فائل تو دو یا تین نہیں آسکتے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہر فعل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اور ہر فعل مجھول کے لئے کیا چاہیئے نائی فائل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور آگے فائل یا نائی فائل نہ آئے لیکن فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اور ہمیشہ ایک ہی آئے گا دو یا تین نہیں آسکتے اور فائل یا نائی فائل زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی آئے گا ایک ہی اگر ضمیر آگئی تو پھر اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آگیا تو پھر ضمیر فائل یا نائی فائل نہیں آسکتی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس زید بھی آیا ہے اور عمر بھی تو جا انی زیدن زید تو بن گیا فائل اور میں عمر کو بھی ملانا چاہتا ہوں اور فائل تو ایک ہی آتا ہے دو یا تین نہیں تو مجبور ہوا اور کوئی صورت نہیں تھی پھر حروف عطف کا سہارہ لیا جاتا ہے اور کیسے کہتے ہیں اب یہ عمرون کا عطف کس پر کر دیا زید پر اور درمیان میں حرف عطف لے آیا تو دیکھو اب بات درست ہو گئی فائل ایک ہی رہا کون زید اور دوسرا جس کو ساتھ میں ملانا چاہتا تھا اس کو میں نے معطوف بنا دیا کیا بنا دیا معطوف بنا دیا اب دیکھو اب آنا دونوں کا مراد ہے زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے دونوں کی طرف آنے کی نسبت ہو گئی لیکن ایک کو کیا بنایا فائل اور دوسرے کو کیا بنایا معطوف بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا جانی زید و عمر میں نے آنے کی جو نسبت کی ہے اس سے زید اور عمر دونوں مقصود ہیں اس میں زید اور عمر دونوں مقصود ہیں میں دونوں کی طرف آنے کی نسبت کرنا چاہتا تھا لیکن براہ راست میں دوں کی طرف نسبت کر نہیں سکتا کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے دو یا تین نہیں تو پھر وہاں حروف عطف کا سہارا لیا جاتا ہے اور میں نے بتایا حروف عطف کتنے ہیں دس ہیں بھئی دس ہیں دس اس کے ساتھ ملا دیا اور یاد رکھو اس کا پر وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوف انعالے تھا پہلے کون آیا زید یہ ہے ماتوف Онعالے اور جو پر بھائیات میں آیا وہ ہے ماتوف ماتوفboat یعنی جو بعد میں آیا اس کا پر وہی حکم ہے جو کس کا تھا ماتوف انعالے کا اگر ماتوف ا現الے فائل ہو تو ماتوف بھی کس کے درجے میں فائل ورورled ہے لیکن یہ بھی فائل کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے فائل جیسا ہی ہے جیسے آنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے ایسے ہی آنے کی نسبت عمر کی طرف بھی ہو رہی ہے گویا یہ آپ کا کلام دو جملوں کے درجے میں ہو گیا جانی زیدن و عمرن گویا آپ نے یوں کہا جانی زیدن جانی عمرن جانی زیدن و جانی دیکھو اگر حرف عطف نہ ہوتا تو آپ کو دو جملے لانا پڑتے جانی زیدن فائل ایک ہی آئے گا وہ زید آ گیا اب عمر تو آنی سکتا اس کے لئے دوبارہ کہو گے جانی عمرن تو حرف عطف جو ہیں یہ کلام کو مختصر کر دیتے ہیں اب دوبارہ جانی کہنے کی ضرورت نہیں وہی کام کس نے کر دیا حرف عطف نے جانی زیدن و عمرن یہ کس کے درجے میں دو جملوں کے درجے میں جانی زیدن و جانی عمرن دو جملوں کے درجے میں ہے تو دو جملے کہتے تو دیکھو بات کتنی لمبی ہو جاتی اور فرض کرو میں بکر کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہوں خالد کو بھی تو مجھے یوں کہنا پڑے گا جانی زیدن جانی عمرن جانی بکرن جانی خالدن تو کتنی بات لمبی ہو جاتی حروف عطف کے در یہ بات مختصر ہو جاتی ہے بس حرف عطف واؤ یا فا سمہ وغیرہ میں سے کوئی ایک لاتے ہیں اور ساتھ ناموں کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں تو یوں کہیں گے جانی زیدن و عمرن وبکرن و خالدن دیکھا اس نے چار جملوں والا کام کر دیا حروف عطف کی مدد سے چار کے بجائے ایک ہی جملے سے کام پورا ہو گیا تو یاد رکھو یہ جو عطف بحرف ہوتا ہے اس میں دونوں مقصود بھی نسبت ہوتے ہیں جانی زیدن و عمرن میں زید کے ساتھ عمر کو بھی ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن فائل تو ایک ہی آ سکتا ہے اس لئے مجھے کس کی مدد لینا پڑی حروف عطف کی تو فائل ایک ہی رہا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا جو بعد میں وو کے بعد حرف عطف کے بعد آئے اس کو کیا کہتے ہیں ماتوف کہتے ہیں اس کو فائل نہیں کہتے ہاں ہوتا وہ ماتوف علیہ ہی کے حکم میں ہے ماتوف علیہ اگر فائل ہوگا تو ماتوف بھی کس کے حکم میں فائل کے حکم میں اور ماتوف علیہ اگر مفعول ہے تو ماتوف بھی مفعول کے حکم میں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں نے زید کی پٹائی کی اور میں نے عمر کی پٹائی کی اور میں نے بکر کی پٹائی کی اور میں نے خالد کی پٹائی کی چار جملے مجھے بولنا پڑیں گے زرب تو زیدن اب زرب تو ایک ہی مفعول کو نصب دیتا ہے زید آ گیا دوسرے کو وہ نصب دے ہی نہیں سکتا تو زرب تو زیدن زرب تو عمرن زرب تو بکرن زرب تو خالدن مجھے چار جملے بولنا پڑتے لیکن حرف عطف کی مدد سے میں نے ایک ہی جملے میں کہ میں نے ایک کو تو مفعول بھی ہی بنایا اور باقیوں کا اسی پر عطف کر دیا اور یوں بولا زرب تو زیدن و عمرن و بکرن و خالدن دیکھا باقی سب کا میں نے اسی مفعول پر عطف کر دیا زرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفہول بھی اور باقی ناموں کا میں نے اسی پر عطف کیا اور کس کی مدد سے کیا حرف عطف کی مدد سے یہاں صرف زید ایک کو فائل بنایا کیونکہ فائل ایک ہی آسکتا ہے اور باقی سب کا میں نے اسی فائل پر عطف کر دیا اور کس کی مدد سے کیا حرف عطف حرف عطف کے ذریقے تو اس کو کہتے ہیں عطف با حرف حرف کے ذریعے کیا کرنا عاطف کرنا اور جو پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں ماتوف انعالے اور جو بعد میں آئے وہ ماتوف اور ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہو ماتوف انعالے کا یعنی ماتوف انعالے اگر فاعل تو ماتوف بھی فاعل کے درجے میں ہے کس کے درجے میں اور اگر ماتوف انعالے مفعول ہے تو ماتوف بھی مفعول کے درجے میں ہے تو عطف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں میں زید کا آنا بھی بیان کرنا چاہتا تھا اور میں عمر کا آنا بھی بیان کرنا چاہتا تھا تو میں نے کس کی مدد لی حرف عطف تو یاد رکھو حرف عطف کے ذریعے جب عطف کیا جاتا ہے تو دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ذریعے جانی زیدن یہ آنے کی نسبت جیسے زید کی طرف میں کرنا چاہتا تھا اسی طرح جانی عمرن میں آنے کی نسبت عمر کی طرف بھی کرنا چاہتا تھا تو دونوں مقصود ہوتے ہیں اس فیل کے اندر دیکھئے بھئی کتاب پر چہارم عطف بحرف چوتھی قسم جو ہے توابے کی وہ عطف بحرف ہے وَأُوْتَابَعِسْتُ اور وہ وہ تابع ہے کہ مقصود باشد بانسبت کہ جو مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے عطف بحرف وہ تابع ہے کہ جو مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے بامتبوعش اپنے مطبوع سمیت اپنے اپنے مطبوع کے ساتھ یعنی تابع بھی مقصود ہوتا ہے کس کے ساتھ اپنے مطبوع کے ساتھ یعنی وہ بھی مقصود ہوتا ہے تابع بھی اور مطبوع بھی بعد از حرف عطف اور کس کے بعد ہوتا ہے حرف عطف کے بعد پھر سنو تعریف کہتے ہیں چہارم عطف با حرف چوتھی قسم عطف با حرف ہے و او تابعست اور وہ وہ تابع ہے کہ مقصود باشد بنسبت بامتبوعش کہ جو مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے اپنے مطبوع کے ساتھ یعنی اس سمیت بعد از حرف عطف کس کے بعد ہرفے کس کے بعد آتا ہے یہ دیکھئے نا وہ تابع ہے وہ جو مقصود ہوتا ہے بعد از حرف عطف اور کس کے بعد ہوتا ہے حرف عطف کے بعد تو کہتے ہیں وہ تابع ہے کہ مقصود باشد بنسبت بامتبوعش کہ جو اپنے مطبوع سمیت نسبت کے ساتھ مقصود ہوتا ہے بعد از حرف عطف حرف عطف کے بعد چون جا انی زید و عمر آیا میرے پاس زید اور عمر ترکیب کیا ہوگی جا آ فیر نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفعول بیہی زیدن مرفو لفظان فاعل ہے لیکن ابھی آگے جو معطوف ہیں ان کو بھی جوڑنا ہے تو زیدن مرفو لفظان معطوفن علی ہے یہ فائل ہی آپ سے اگر کوئی پوچھے اس پر رفع کیوں پڑا آپ کیا کہیں گے فائل ہے تو زیدن مرفو لفظان معطوفن علی وو حرف عطف عمرن مرفو لفظان مرفو کیوں شابش یہ معطوف ہے یہ کیا ہے معطوف ہے یہاں فائل نہیں کہنا ہے معنی کے دباس سے یہ بھی فائل لیکن لفظوں میں یہ فائل نہیں ہے تو عمرن مرفو لفظاں معطوف معطوفن علی یعنی زید وہ اپنے معطوف یعنی عمر سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے جاہ کے لئے جاہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بات سمجھ میں آگئی اور یہ معطوف میں نے بتلایا اس کا وہی حکم ہے جو کس کا حکم تھا معطوفن علی معطوفن علی یہاں فائل ہے تو معطوف بھی کس کے حکم میں فائل کے حکم میں یعنی جیسے آنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے کہ زید آیا ہے اسی طرح آنے کی نسبت عمر کی طرف بھی ہو رہی ہے کہ عمر بھی آیا ہے تو دونوں مقصود بھی نسبت ہیں دونوں کیا ہیں باقی جتنے طوابع یاد رکھیں بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے اور باقیوں میں مطبوع مقصود ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے لیکن عطف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں توجہ ہے طوابع کل پانچ ہیں ایک عطف بیان آگے آ رہا ہے تو ان پانچ طوابع میں سے یہ جو عطف بحرف ہے اس میں دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں طابع بھی اور مطبوع بھی جبکہ باقی جو ہیں ان میں صرف بدل ہے وہاں پر طابع مبدل منہو اور بدل میں سے کون مقصود ہوتا ہے بدل اور بعد میں کون آتا ہے بدل تو یہاں پر صرف بدل کے اندر جو بعد میں آ رہا ہے یعنی تابع وہ مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہو کو کس لئے ذکر کرتے ہیں تمہید جبکہ باقی تین قسمیں جو ہیں صفت تاقید اور آگے آنے والا ہے عطف بیان ان تین کے اندر مطبوع مقصود ہوتا ہے موصوف صفت میں سے کون مقصود موصوف مؤقت تاقید میں سے کون مقصود مؤقت اور اسی طرح عطف بیان کے آگے بیان آ رہا ہے وہاں بھی مطبوع مقصود ہوتا ہے تفصیل سمجھ میں آگئی کیا کہ عطف بحرف میں تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں اور بدل کے معاملے میں بدل یعنی تابع مقصود ہوتا ہے اور باقی تین توابع کے اندر مطبوع مقصود ہوتا ہے اسی لئے انہوں نے اس کی تعریف کے کی کہ یہ چونکہ باقیوں سے مختلف ہے یہاں دونوں مقصود ہوتے ہیں اسی لئے کہا کہ عطف بحرف و او تابعست یا مقصود باشد بنسبت با مطبوعش کہ جو مطبوع سمیت نسبت کے ساتھ مقصود ہوتا ہے یعنی تابع بھی مقصود ہوتا ہے اور مطبوع بھی بعد از حرف عطف حرف عطف کے بعد چون جا انی زیدن و عمرن و حروف عطف دہست اور حروف عطف دس ہیں بھئی در فصل سیوم یاد کنیم انشاء اللہ تعالی در فصل سیوم تیسری فصل میں یاد کنیم ہم ان کو ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالی یاد کنیم یاد کمانا فارسی میں ہوتا ہے ذکر کرنا یاد کنیم ہم ان کو ذکر تیسری فصل آگے تیسری فصل آنے والی ہے بھئی یہ پہلی فصل چل رہی ہے پہلی فصل اس میں توابع کا بیان ہے اور پھر اگلی فصل میں منصرف اور غیر منصرف کا بیان آ رہا ہے اور اس سے آخری فصل جو ہے اس میں حروف غیر عاملہ کے اندر وہ ذکر کریں گے کہ حروف عطف دس ہیں بھئی تو کہتے ہیں وہ حروف عطف دہست اور حروف عطف دس ہیں در فصل سیوم یاد کنیم انشاء اللہ تعالی تیسری فصل میں ہم ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالی وَأُورَ عطفِ نَسَق نیز گویند اور اس کو عطفِ نَسَق بھی کہتے ہیں نیز کا معنی بھی بھی وَأُورَ اور اس کو یعنی اس عطف بحرف کو عطفِ نَسَق نیز گویند اس کو عطفِ نَسَق بھی کہتے ہیں عطف بحرف کا دوسرا نام کیا عطف نسق نسق سین پر زبر پڑنا بھی صحیح اور سین کو ساکن پڑنا بھی صحیح نسق نون سین اور قاف دو نقطوں والا نسق اور یا اسی طرح نسق دونوں طرح پڑنا صحیح ہے اور نسق اور نسق کا معنی ہے ترتیب دینا ترتیب دینا تو ترتیب دینا تو بعض جگہ چونکہ یہ حروف عطف ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں اس لئے ان کو حروف نسق بھی کہتے ہیں اس لئے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں یا حروف نسق بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان حروف عطف کو حروف نسق بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بعض جگہ پر ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن فعمرن ثم بکرن یہ فابی عطف کے لئے سم بھی عطف کے لئے جانی زیدن آیا میرے پاس زید فعمرن پھر عمر سم بکرن پھر اس کے بعد بکر آیا میرے پاس زید پھر عمر پھر بکر دیکھو یہاں ترتیب کا فائدہ دیا اس نے معلوم ہوا آنے میں سب سے پہلے کون ہے زید ہے اس کے بعد عمر ہے اور اس کے بعد بکر ہے تو بعض جگہ پر چونکہ عطف جو ہے ترتیب کا فائدہ دیتا ہے تو لہذا اس کو کیا کہتے ہیں عطف نسخ جبکہ اگر میں یوں کہتا جانی زیدن وعمرن و بکرن اب بھی تینوں ترتیب سے نام ہیں زید پہلے عمر بعد میں اور بکر اس کے بعد لیکن آنے میں یہ ترتیب ضروری نہیں یہ وہ بیچ میں ذکر کیا وہ یاد رکھو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا وہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ زید بھی آیا عمر بھی آیا اور بکر بھی آیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے تینوں اکٹھے آئے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے تینوں الگ الگ آئے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے زید کا لفظ سب سے پہلے بولا ہے لیکن ہو سکتا ہے زید سب سے آخر میں آیا ہو لیکن آیا تو ہے تو یہ جو لفظوں میں ترتیب ہے وہو کے ساتھ خارج میں واقعے کے اندر اسی ترتیب سے ہونا ضروری نہیں ہے اس نے صرف اتنا بتایا ہے جو وہو نے کہ آیا زید بھی ہے آیا عمر بھی ہے اور آیا بکر بھی ہے باقی تفصیل ذرہ بھی نہیں بیان کی کہ سارے اکٹھے آئے یہ الگ الگ آئے کون پہلے آیا کون بعد میں زید سب سے پہلے اذکر ہے لفظوں میں لیکن ہو سکتا ہے زید سب سے آخر میں آیا ہو عمر سب سے آخر میں آیا ہے زید سب سے پہلے آیا ہو تو وہو صرف اتنا بتاتا ہے کہ آئے یہ سارے ہیں البتہ ترطیب کا فائدہ نہیں دیتا لیکن بعض جگہ یہ حروف عطف ترطیب کا فائدہ دیتے ہیں جیسے فا اور سمہ جعنی زیدن فا عمرن سمہ بکرن آیا میرے پاس زید پھر اس کے بعد عمر پھر اس کے بعد بکر دیکھا یہاں یہ فا اور سمہ نے ترطیب کا فائدہ دیا اس لئے ان حروف عطف کو حروف نسق بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اورہ عطف نسق نیز گویند اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں نسق کا کیا معنی ترطیب دینا تو یہ بعض جگہ چونکہ ترطیب کا فائدہ دیتے ہیں اس لئے ان کو حروف نسق یا عطف نسق بھی کہتے ہیں اس لئے ان کو عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں آگے دیکھئے پنجم عطف بیان وَأُو تابعست غیر صفت کے مطبوع را روشن گرداند پنجم عطف بیان پانچوں تابع جو ہے اس کا نام ہے عطف بیان عطف بیان مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جَأَنِي زَيْدٌ أَبُوْ عَمْرٍ جَأَنِي زَيْدٌ أَبُوْ عَمْرٍ زید جو ہے جو پہلے آیا اس کو کہیں گے مَعْتُوفٌ عَلَي اور مُبَيِّن بھی ساتھ لگا دو یعنی مَعْتُوفٌ مُبَيِّن جَأَنِي زَيْدٌ أَبُوْ عَمْرٍ اور یہ ابو عمر کیا ہے اس کو کہیں گے عطف بیان توجہ سے سنیں میں بیان کرتا ہوں ساری تفصیل بس آپ نام یاد کر لیں جَأَنِي زَيْدٌ أَبُوْ عَمْرٍ زید پہلے آیا جو مطبوع ہے اور ابو عمر بات میں آیا یہ تابع تو زید کو یہاں پر یہ جو عطف بیان کی بات ہے یہاں پر جو پہلے آیا جو مطبوع ہو اس کو مَعْتُوفٌ عَلَي کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جیسے عطف بحرف میں جو پہلے آتا تھا اس کو کیا کہتے تھے مَعْتُوفٌ عَلَي اس کو بھی کیا کہتے ہیں مَعْتُوفٌ عَلَي اور وہاں پر جو بعد میں آتا تھا اس کو مَعْتُوف کہتے تھے یہاں پر جو بعد میں آئے اس کو عطف بیان کہتے ہیں جَأَنِي زَيْدٌ أَبُوْ عَمْرٍ زید کیا ہے ماتوفن علی اور ابو عمرین کیا ہے عطف بیان ہے یہاں درمیان میں دیکھو حرف عطف نہیں ہے جانی زیدون و ابو عمرین نہیں ہے بلکہ جانی زیدون ابو عمرین درمیان میں حرف عطف نہیں ہے تو وہ بھی ماتوفن علی تھا لیکن وہ تھا عطف بحرف اور یہ بھی ماتوف ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں عطف بیان کہتے ہیں فرق سمجھ میں آیا اور نیز اس میں یاد رکھیں یہاں پر بھی یاد رکھیں جو پہلے آئے مطبوع وہی مقصود ہوتا ہے جو بعد میں ذکر کیا وہ مقصود نہیں اس کو صرف وضاحت کے لیے لے کر آتے ہیں اس کو کس لیے لاتے ہیں وضاحت کے لیے لے کر آتے ہیں تو یہاں پر جو مطبوع ہیں وہی مقصود ہے توجہ ہے عطف بیان کے معاملے میں مقصود جو ہوتا ہے مقصود بن نسبت کون ہوتا ہے مطبوع یا تابع مطبوع عطف بیان کی بات کر رہا ہوں عطف بیان میں مقصود کون ہوتا ہے مطبوع مقصود ہوتا ہے اور آگے جو عطف بیان آیا وہ کس لیے آیا اسی کی وضاحت کے لیے جعنی زیدن ابو عمرین میں نے کہا میرے پاس زید آیا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کون سا زید زید تو دو آدمیوں کا نام ہے فرض کریں پتہ نہیں وہ فلاں والا زید تھا یا وہ دوسرا والا زید تھا تو میں نے آگے ابو عمر کہا اب ان میں سے ایک کی کونیت ابو عمر ہے ایک کی کونیت کیا ہے ابو عمر جب میں نے کہا جا انی زیدن ابو عمر اب آپ سمجھ گئے اچھا وہ زید جس کی کونیت کیا ہے ابو عمر یعنی جو عمر کا باپ ہے عطف بیان کے اندر وہاں مقصود مطبوع ہوتا ہے یا تابع مطبوع جو پہلے آئے اور جو عطف بیان آگے لے کر آئے وہ صرف کس لیے لائے وضاحت کے لیے لے کر آئے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی پنجم عطف بیان پانچوان جو ہے عطف بیان ہے وَأُوْ تَابَعِسْتْ اور وہ وہ تابع ہے غیرِ صفت جو صفت کے علاوہ ہو صفت نہ ہو کہ مطبوع رہا روشن گردانت کہ مطبوع کو روشن کر دے یعنی اس کو واضح کر دے جیسے دیکھو کمرے میں روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز آپ کو واضح نظر آنے لگتی ہے تو یہاں فارسی میں بھی روشن کرنے کا کیا معنی ہے واضح کرنا تو کہتے ہیں عطف بیان وَأُوْ تَابِسْتْ عطف بیان وَوْ تَابِعَ ہے غیرِ صفت جو صفت کے علاوہ ہو یعنی صفت نہیں ہونی چاہیے کہ مطبوع رہا روشن گردانت کے مطبوع کی وضاحت کرے چون اقسم باللہ ابو حفظ عمر قسم اٹھالی اللہ کی ابو حفظ عمر نے یاد رکھو ابو حفظ یہ کنیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے ابو حفظ لیکن یہ کنیت زیادہ مشہور نہیں اگر آپ کے سامنے صرف یہ کہے قال ابو حفظ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو آگے پھر عمر لا کر کیا کیا گیا اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ابو حفظ سے کون مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے تو اس نے آ کر سوال کیا کہ حضرت مجھے ایک اونٹنی عنائت فرما دیں بیت المال سے میرا گھر بہت دور ہے لمبا سفر ہے کئی دنوں کا اور میری جو اپنی اونٹنی ہے اس کی کمر بھی زخمی ہے پاؤں بھی اس کے زخمی ہیں وہ اس پر میں سامان لاد کر اور سواری کر کے اتنا لمبا سفر تیکھ کرنا بڑا مشکل ہے تو مجھے کوئی اونٹنی دے دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر کہا تم جھوٹ بول رہے ہو تو وہ دیہاتی وہاں سے چل پڑا اور بیچارہ بڑا پریشان تھا کہ اب اتنا لمبا سفر ہے میں کیسے کروں گا چلو اونٹنی تھی اونٹنی پر سامان بھی رکھ لیتا اب سامار بھی ہو جاتا سفر تیہ ہو جاتا لیکن اب اونٹنی بھی زخمی ہے چنانچہ وہ پھر کسی وقت مدینہ سے نکر رہا تھا جا رہا تھا اور یہ اشعار پڑ رہا تھا ان اشعار میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اقسم باللہ ابو حفظ عمر اقسم اٹھا لی ہے اللہ کی ابو حفظ عمر حضرت عمر نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے تو کہا اقسم باللہ ابو حفظ عمر قسم اٹھا لی ہے ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلاصہ یہ کہ اے اللہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ ان کو معاف فرما دے یعنی اگر انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا لیا تو اے اللہ ان کو ماف فرما دے چنانچہ حضرت عمر وہیں گزر رہے تھے دوسرا وقت ہوگا دوسرا وقت ہوگا حضرت عمر وہاں گزر رہے تھے تو انہوں نے اس کی آواز سن لی تو فرمایا اللہم صدق صدق اے اللہ اس کو سچا کر دے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اے اللہ اگر جھوٹی قسم اٹھائیا تو ماف کر دے تو کہا اے اللہ سچا کر دے یعنی میں نے جھوٹی قسم اٹھائی تو واقعی مجھے معاف فرما دے اللہ اور پھر آپ نے اس کی اونٹنی دیکھی اونٹنی تو پہلے وہ لے کر نہیں آیا تھا بائر ہی کہیں چھوڑی ہوگی اب جب وہ لے کر جا رہا ہے تو حضرت عمر نے بھی دیکھا واقعی اس کی کمر زخمی تھی اور پاؤں بھی زخمی تھے تو حضرت عمر نے اس کو بیت المال سے دوسری اونٹنی دے دی تو یہ اس موقع پر یہ ہاتھی نے شیر پڑا تھا اقسم باللہ ابو حفظ عمر قسم اٹھا لی ہے اللہ کی ابو حفظ عمر نے تو دیکھو ابو حفظ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے لیکن یہ کنیت مشہور نہیں ہر ایک نہیں جانتا تو آگے عمر لا کر کیا کیا گیا اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ابو حفظ سے کون مراد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابو حفظ عمر مقصود کون ہے ان دونوں میں سے ہاں ہاں پھر وہی بات ہاں اگر آپ کہیں عمر مقصود ہے تو عمر تو دوسرے نمبر پر آیا تابع ہے حالانکہ عطف بیان میں تابع نہیں مقصود ہوتا بلکہ مت وہ ابو حفظ مقصود ہے ہاں عمر نے آ کر اس کی وضاحت کر دی کہ ابو حفظ سے مراد عمر ہیں وقتے کے بعلم مشہور تر باشد وقتے کے جس وقت کے بعلم مشہور تر باشد علم سے زیادہ مشہور ہو مشہور تر کا کیا مانا زیادہ مشہور اور مشہور ترین یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مشہور کا مانا مشہور مشہور تر زیادہ مشہور اور مشہور ترین سب سے زیادہ مشہور وقتے کے بعلم مشہور تر باشد جس وقت کے علم سے زیادہ مشہور ہو کوئی شخص جب علم سے زیادہ مشہور ہو اور پہلے کونیت ذکر کر دی تو پھر علم لا کر کیا کر دیا جائے گا اس کی وضاحت کر دی جائے گی اور اس کو کیا کہیں گے عطفے بیان کہیں گے یاد رکھو ایک ہے کنیت کنیت سمجھ لیں کنیت وہ ہے کہ نام سے پہلے اب ام ابن بنت وغیرہ کا لفظ آ جائے ابو عمر عرب میں کنیت بہت استعمال ہوتی تھی معزز لوگ اپنے لئے کنیت اختیار کرتے تھے سمجھ میں آیا بھئی جیسے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیکھو ابو حنیفہ دیکھو یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں بھئی تو حالانکہ ان کا نام نعمان تھا بھئی رحمہ اللہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہاں اصل نام کیا تھا نعمان نام تھا لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں تو یہ عرب میں طریقہ تھا کہ اپنی کنیت لوگ رکھا کرتے تھے تو اس میں کنیت میں میں نے بتایا کیا ہوتا ہے اب عم ابن بنت وغیرہ اس جیسے لفظ آتے ہیں تو ابو حنیفہ دیکھو اب کا لفظ آیا شروع میں ابو حنیفہ اسی طرح ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں ابن عمر جب بھی ذکر کیا جاتا ہے کس نام سے ذکر کرتے ہیں ان کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے تو بعض اوقات کسی کا نام زیادہ مشہور ہوتا ہے بعض اوقات کسی کی کنیت زیادہ مشہور ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے عمر اور کنیت کیا ہے ابو حفظ کیا زیادہ مشہور عمر نام زیادہ مشہور ہے تو جو زیادہ مشہور ہو اس کو عطف بیان بناتے ہیں ابو حفظ چونکہ مشہور نہیں تھا لہذا اس کو معتوف علیہ بنایا اور عمر کو کیا بنایا عطف بیان بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا نام زیادہ مشہور تھا اور امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے تو جب کنیت زیادہ مشہور ہو تو پھر کنیت کو عطف بیان بناتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں قَالَ نُعْمَانُ قَالَ نُعْمَانُ ابو حنیفہ تا دیکھا قَالَ نُعْمَانُ نُعْمَانُ نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے نُعْمَان آگے میں نے عطف بیان ابو حنیفہ کہہ دیا اب آپ کو بات سمجھ میں آگئے تو نام یا کنیت میں سے جو زیادہ مشہور ہو اس کو عطف بیان بناتے ہیں اور جو کم مشہور ہو اس کو پہلے ماتوفون علیہ بنا دیتے ہیں طریقہ سمجھ میں آگیا تو یہ معنی ہے جو اقسم باللہ ابو حفظ عمر وقتے کے بعلم مشہور جی ترکیب کر لیں اقسم باللہ اقسم فیل اور آگے ابو حفظ یہ فاعل آئے گا اقسم فیل با جار رہ لفظ اللہ مجرور لفظن مجار مجرور مل کر اقسمہ سے فی متعلق اقسمہ سے ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں فاعل ہے شاباش حفظ مضافلے ہے مجرور لفظان مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ معتوفن علی اور عمر کیا ہے مرفو لفظان عطف بیان تو یوں کہہ لیں ابو حفظ یہ ہے معتوفن علی مبین چاہے مبین بھی ساتھ ملا لیں تاکہ سننے والے کو فورا سمجھ میں آ جائے تو معتوفن علی مبین تو مبین چاہے ملائیں یا نہ ملائیں بات ایک ہی ہے تو ابو حفظ ہوا معتوفن علی اور عمر کیا ہے عطف بیان تو معتوفن علی اپنے عطف بیان سے مل کر یہ فاعل ہوا اقسمہ کا اقسمہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اب یہ عمر پر بھی میں نے رفع پڑا عمر اس پر رفع کیوں پڑا کیونکہ یہ عطف بیان ہے یہ تابع ہے اور تابع پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے مطبوع پر جیسے اوپر جانی زیدن و عمرن یہ عمرن پر میں نے کیا پڑا رفع کیوں رفع پڑا کیونکہ معتوفن علی پر بھی کیا تھا رفع تھا اقسامہ فیل باللہ جار مجرور مل کر متعلق کس سے اقسامہ سے ابو حفص ابو مرفو لفظن مضاف حفص مجرور لفظن مضاف مضاف اپنے مضاف علی سے مل کر معتوفن علی یا اس کو معتوفن علی مبین کہیں کیا کہیں مبین مبین یعنی جس کو جس کو بیان کیا جائے تو یہ معتوفن علی مبین ہے اور آگے عمر اس کا عطف بیان ہے تو اس کو مبین بھی کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے یہ معتوفن علی مبین اور آگے عطف بیان ہے یا صرف یوں کہہ لیں کہ ابو حفص یہ معتوفن علی اور عمر جو ہے وہ عطف بیان تو مبین کا کیا معنی جس کو بیان کیا جائے یعنی جس کا آگے بیان آ رہا ہے تو چونکہ آگے عطف بیان آ رہا ہے لہذا یہاں مبین کا لفظ بھی بولنا چاہیں آپ ملا سکتے ہیں یا صرف ماتوف علیہ کہنا چاہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ماتوفن علیہ مبین اور عمر اس کے لئے عطف بیان یا ابو حفظ یہ ماتوفن علیہ اور عمر اس کے لئے عطف بیان تو جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں ماتوفن علیہ مبین اپنے عطف بیان سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لیے اقسمہ فیل کے لیے اقسمہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو وقتے کے ابعالم مشہور ترباشت جس وقت کے نام سے زیادہ مشہور ہو و جا انی زیدن ابو عمرین آیا میرے پاس زید ابو عمر وقتے کے بکنیت مشہور ترباشت جس وقت کے وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہو جانی زیدن میں نے زید کہا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کون سا زید آگے میں نے ابو عمر لا کر کیا کر دی اس کی وضاحت کر دی بھئی تو جو زیادہ مشہور ہو اس کو عطف بیان بناتے ہیں عطف بیان بات سمجھ میں آگئی کیا انہوں نے کہا کہ عطف بیان و او تابعیست وہ تابع ہے غیر صفت صفت کے علاوہ کہ مطبوع را روشن گردانت جو مطبوع کو کیا کر دے واضح کر دے واضح کر دے جو اپنے مطبوع کو کیا کر دے واضح کر دے دیکھو ابو حفظ یہ واضح نہیں تھا عمر نے آ کر کیا کر دیا اس کو واضح کر دیا اور نیز عمر صفت نہیں ہے ابو حفظ کی صفت تو اس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں حالانکہ عمر تو ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو کس میں پایا جائے مطبوع یعنی ابو حفظ میں اور اسی طرح زیدن دوسری مثال جعنی زیدن ابو عمرین یہ ابو عمر یہ بھی صفت نہیں ہے بھئی کیونکہ صفت تو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں بات سمجھ میں آگئی اچھا ان کی تقریر سے معلوم ہوا کہ عطف بیان وہ زیادہ مشہور ہونا چاہیے ماتوف انعالی کے مقابلے میں توجہ ہے پہلے جو آئے وہ کیا ماتوف انعالی اور جو بعد میں آئے وہ ہے عطف بیان ان کی تقریر سے معلوم ہوا کہ جو عطف بیان ہے وہ زیادہ مشہور ہونا چاہیے کس کے مقابلے میں ماتوف انعالی تاکہ یہ اس کی وضاحت کرے یہ زیادہ مشہور ہوگا تو وضاحت کرے گا اگر کم مشہور ہے تو یہ وضاحت نہیں کرے گا جبکہ بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ عطف بیان کا زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں توجہ ہے عطف بیان کا زیادہ مشہور ہونا ضروری ہاں ماتوف انعالی اور عطف بیان ملیں گے تو پھر وضاحت حاصل ہو جائے گی توجہ ہے انہوں نے تو کیا تقریر کی عطف بیان کو زیادہ مشہور ہونا چاہیے لیکن بعض نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہاں ماتوف انعالی اور عطف بیان جب دونوں ملیں گے تو وضاحت ہو جائے گی بات سمجھ میں آ جائے گی مثلا دیکھو آپ کے دو دوست ہیں اور دونوں کا نام زید ہے توجہ ہے دونوں کا نام زید ہے اور ایک دوست ہے آپ کا اس کا نام ہے عبد الرحمن تین ساتھی ہیں دو کا نام کیا زید اچھا میں کہتا ہوں جا انی زید میرے پاس زید آیا تھا کچھ پتا چلا آپ کو کونسا زید آیا ہے نہیں دیکھا کیونکہ دو کا نام ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلا ہاں دو زید ہیں اور ایک عبد الرحمن ہے البتہ ایک زید اور عبد الرحمن ان دونوں کی کونیت ابو عمر ہے ان میں سے ایک زید کی کونیت کیا ابو عمر اور عبد الرحمن کی کونیت بھی کیا ابو عمر کتنے ساتھی ہیں کل تین ہیں دو کا نام زید اور ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک زید کی کونیت ابو عمر اور عبد الرحمن کی کونیت بھی ابو عمر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جا انی زید ان میرے پاس زید آیا تھا کچھ آپ کو پتا چلا کونسا زید نہیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جا انی ابو عمر میرے پاس ابو عمر آیا تھا آپ کو پتا چلا کونسا ابو عمر ایک زید ہے اور ایک عبد الرحمن ہے کونسا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہاں جب دو کو میں ملاؤں گا اور وضاحت ہو جائے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن ابو عمر اب وضاحت ہو گئی معنی وہ کونسا زید ہے جس کی کوئی نیت کیا ہے ابو عمر تے دیکھا تو دونوں کے ملنے سے وضاحت ہو جائے چاہے دوسرا یعنی عطف بیان وماتوف العلے سے کم مشہور ہو جائے بات سمجھ میں آگئے کتاب میں کیا تقریر کی عطف بیان کسے کہتے ہیں جو ماتوف علی سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے لیکن بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں برابر ہو اس کے یا اس سے کم ہو پھر بھی وہ عطف بیان بن سکتا ہے بشرتے کہ دونوں کے ملنے سے کیا حاصل ہو جائے وضاحت حاصل ہو جائے تو میں نے کہا جا انی زیدن ابو عمر اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کونسا والا زید مراد ہے یا میں صرف کہہ رہا تھا ابو عمر تب آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن میں کہتا ہوں جا انی عبد الرحمن اب آپ کو پتہ چل گیا کونسا والا ابو عمر مراد ہے عبد الرحمن جو ہے اچھا یہاں ایک دو باتیں اور میں ذکر کر دوں بھئی انہوں نے کیا کہا عطف بیان وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے توجہ ہے آخری چند باتیں قیمتی باتیں کہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرے اور صفت کے علاوہ ہو یہ صفت کے علاوہ کیایت کیوں لگانے کی ضرورت پڑی صفت کے علاوہ وجہ یہ کہ صفت بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے صفت بھی کیا کرتی ہے اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے اور عطف بیان بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اس لئے کہا کہ یہ صفت کے علاوہ ہوگا صفت نہیں ہوگی صفت بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی اگر صرف یہ کہہ دیتے آتف بیان وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے پھر تو ہمیں فرق ہی پتا نہ چلتا صفت بھی کیا کرتی اپنے مطبوع کی وضاحت آتف بیان بھی کیا کرتا ہے اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے تو بتلا دیئے کہ یہ صفت کے علاوہ ہوگا اور صفت تو ایسے معنی پر دلالت کرتی تھی جو مطبوع کے اندر پایا جائے اور یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا دیکھو صفت میں سمجھو صفت کیسے وضاحت کرتی ہے یاد رکھو صفت معرفہ کی بھی آتی ہے اور نکرہ کی بھی جانی زیدن العالم زیدن موصوف العالم اس کی صفت جانی زیدن العالم اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے یہاں جانی رجل عالم رجل نکرہ عالم اس کی صفت بھی نکرہ اور زیدن معرفہ تھا اور العالم اس کی صفت بھی معرفہ تو صفت معرفہ کی بھی آتی ہے صفت نقرہ کی بھی لیکن معرفہ میں جو صفت آتی ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے کیا کرتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زید انی العالم آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے اس زید میں دونوں احتمال تھے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں عالم ہے یا عالم نہیں جب میں نے العالم کی صفت بیاسات ذکر کر دی اب آپ پر واضح ہو گیا کہ زید کیا ہے عالم ہے معلوم ہوا غیر عالم توجہ ہے میں اگر صرف یہ کہوں جا انی زید ان میرے پاس کون آیا تو زید میں تو دونوں احتمال ہے ہو سکتا ہے عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو لیکن جب میں نے العالم صفت ساتھ ذکر کر دی تو وضاحت ہو گئی معلوم ہوا زید کیا ہے عالم ہے غیر عالم نہیں ہے یا میں کہتا ہوں جا انی زید انی تاجر آیا میرے پاس وہ زید جو تاجر ہے تو یہ تاجر میں صفت لیا کس کی معرفہ کی اور معرفہ میں صفت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے وضاحت کا وضاحت کا دیکھو اگر میں صرف کہتا جا انی زید انی آیا میرے پاس کون زید تو آپ کو پتا نہ چلتا کہ وہ تاجر ہے یا تاجر نہیں لیکن جب میں تاجر لے آیا اب کیا ہو گئی وضاحت ہو گئی اب موصوف واضح ہو گیا معلوم ہوا وہ کون ہے تاجر تو معرفہ کے اندر توجہ سے معرفہ کے اندر جو صفت لائی جاتی ہے وہ موصوف کی وضاحت کر دیتی ہے اس کو واضح کر دیتی ہے موصوف میں وصل عالم اور غیر عالم ہونے دونوں کا احتمال تھا العالم نے آ کر غیر عالم کے احتمال کو ختم کر دیا اسی طرح جانی زید انی تاجر زید کے اندر تاجر اور غیر تاجر دونوں کا احتمال تھا لیکن جب میں نے تاجر کا لفظ ساتھ جوڑ دیا اس نے غیر تاجر کے احتمال کو ختم کر دیا تو معرفہ میں صفت کس لیے لائی جاتی ہے غضاحت کے لیے توضیح کے لیے اس تاکہ وہ واضح ہو جائے جبکہ نکرہ میں صفت تخصیص کے لیے جائی جاتی ہے جانی رجلن مؤمنن آیا میرے پاس ایسا آدمی جو مومن یہ یوں کہیں جانی غلامن مؤمنن میرے پاس مومن غلام آیا اب غلام دنیا میں ایک کروڑ غلام تھے تو اس غلام میں کتنے احتمال ایک کروڑ لیکن مومن غلام تو کتنے ہیں صرف ایک لاکھ تو جب میں نے کہا جانی غلامن مؤمنن اب کتنے غلام مراد ہو سکتے کتنے غلاموں پر یہ صادق آئے گا صرف صرف ایک لاکھ دیکھا تو نکرہ کی جب صفت آتی ہے اس میں تخصیص پیدا کرتی ہے یعنی احتمالات کو کم کر دیتی ہے توجہ ہے نکرہ میں صفت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا یعنی احتمالات کو کم کر دیتی ہے اور معرفہ میں جو صفت آتی ہے وہ کس چیز کا فائدہ وضاحت یعنی توضیح کا ہو توضیح لفظ اور معرفہ میں صفت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے توضیح کا اس کو واضح کر دیتی ہے تو دیکھا صفت بھی وضاحت کرتی ہے اپنے متبور کی جانی زیدنی العالم آیا میرے پاس وہ زید جو عالم تھا تو زیدنے عالم ہونے کا بھی احتمال اور غیر عالم ہونے کا بھی احتمال العالم نے آ کر کیا بتلا دیا کہ عالم ہے غیر عالم ہونے کا احتمال ختم کر دی ہے دیکھو یہ وضاحت کر دی اسی لئے انہوں نے یہاں پر کہا کہ دیکھو پھر تعریف دیکھو آتھو بیان و او تابعیس آتھو بیان وہ تابع ہے غیر صفت جو کہ صفت کے علاوہ ہو کہ مطبوع رہا روشن گردانت جو مطبوع کی کیا کر دے وضاحت کر دے صفت بھی تو معارفہ میں وضاحت کرتی ہے تو صفت کو نکال دیے کہ صفت کے علاوہ ہوگا صفت نہیں ہوگا اور صفت کسے کہتے تھے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں ہو یا مطبوع کے متعلق میں ہو جبکہ آتھو بیان میں ایسا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں پنجم آتھو بیان وہ تابعیس غیر صفت کے مطبوع رہا روشن گردانت آتھو بیان وہ تابعیس جو صفت کے علاوہ ہو اور مطبوع کو واضح کر دے چون اقسم باللہ ابو حفظ عمر قسم اٹھا لی اللہ کی ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقتے کے بعلم مشہور ترباشت جس وقت کے علم سے زیادہ مشہور ہو وَجَاَنِ زَيْدٌ أَبُوْ عَمْرِن وقتے کے بکنیت مشہور ترباشت جس وقت کے کنیت سے کیا ہو مشہور ہو تو دو مثالیں دیں مصنف نے یہاں ایک میں دیکھو ابو حفظ کنیت کو پہلے لائے اور عمر جو نام تھا اس کو عطف بیان بنایا کیونکہ نام زیادہ مشہور تھا اور دوسری مثال جَاَنِ زَيْدٌ أَبُوْ عَمْرِن اس میں زید جو نام ہے اس کو مَاتُوفُنْ عَلَى بنایا اور ابو عمر جو ہے کنیت اس کو عطف بیان بنایا کیونکہ یہاں کنیت زیادہ مشہور ہے تو جو زیادہ مشہور ہو اگر نام زیادہ مشہور ہو تو نام کو پھر عطف بیان بنائیں گے اور اگر کنیت زیادہ مشہور ہو تو پھر کنیت کو عطف بیان بنائیں گے یعنی بعد میں اس کو لائیں گے پہلے دوسرے لفظ کو لائیں گے معلوم ہو ان کے نزدیک عطف بیان کو مَاتُوفُنْ عَلَى سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے جبکہ بعض دیگر علماء کیا فرماتے ہیں زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں کم بھی ہو برابر ہو پھر بھی وہ عطف بیان بن سکتا ہے بشرتے کہ دونوں کو ملنے سے وضاحت حاصل ہو جاتی ہو بھئی وضاحت اور یاد رکھو اس میں بعض علماء بہت بڑے بڑے نحوی فرماتے ہیں کہ ہماری ساری عمر گزر گئی لیکن ہمیں عطف بیان اور بدل میں فرق کا پتا نہیں چلا ہمیں عطف بیان اور بدل کا پتا ہم نے جس عطف بیان کی جس مثال پر بھی غور کیا وہ ہمیں بدل الکل لگا کیا لگا؟ بدل الکل دیکھو ابو حفظ جس ذات پر دلالت کر رہا ہے بدل الکل کی تعریف لگاؤ ابو حفظ کا جو مدلول ہے عمر کا بھی وہی مدلول ابو حفظ جس ذات پر دلالت کر رہا ہے عمر بھی اسی پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے تو وہ ایمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام عمر ہمیں عطف بیان اور بدل میں فرق کا پتا نہیں چلا ہم نے جس عطف بیان میں بھی غور کیا وہ ہمیں بدل الکل معلوم ہوا بات سمجھ میں آگئے لیکن بعض مثالوں کے اندر فرق ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ تفصیل اگلی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے حاصل کلام پھر سن لیں آج آپ نے دو توابع پڑھے ایک عطف بحرف اور ایک عطف بیان عطف بحرف انہوں نے بتلایا وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آتا ہے اور جہاں پر تابع اور مطبوع دونوں مقصود بھی نسبت ہوتے ہیں اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں نسق کا معنی ہے ترتیب دینا چونکہ یہ بھی بعض جگہ پر ترتیب کا فائدہ دیتا ہے یہ عطف اس لئے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں پھر آپ نے عطف بیان کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا عطف بیان وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے اور یہ صفت کے علاوہ ہوتا ہے صفت نہیں ہوتا اور اس کے اندر عطف بیان کا معطوف انعالی سے زیادہ مشہور ہونا ضروری ہے تاکہ یہ کیا کرے بعد میں آ کر اس کی وضاحت کر دے جبکہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں اس کا زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہاں دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو جائے تو پھر اس صورت میں چاہے کم مشہور ہی کیوں نہ ہو وہ عطف بیان بن سکتا ہے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام